السلام علیکم آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کے آئی ہوں فل آف پروٹینز اور بہت ہی مزددار اس کا نام ہے شولہ شولہ ہم بنائیں گے جی آج مٹن کے ساتھ اور اس میں ڈلے گا آلیو آئل یہ آپ دیسی گی سے بھی بنا سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایک چھوٹی سی پیاز میں نے لے لی ہے اس کو میں نے باریک باریک کارٹ لیا ہے اس کو میں نے پریشر ککر میں ڈال دیا ہے آلیو آئل میں نے لیا ہے فور ٹیبل سپون اس میں میں آئل کو ہلکا سا فرائی کر لوں گی اب میں ڈالوں گی اس میں مٹن یہ ہاف کے جی مٹن ہے ویڈ بونز آپ اس میں ڈال دیجئے اور اس کو فرائی کر لیجئے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائی کر لیں تاکہ اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے دیسی لسل میں نے لیا ہے فور ٹیبل سپون ادرک کا لیا ہے میں نے ایک اچھ کا ٹکڑا اس کو بھی میں نے کرش کر لیا تھا وہ میں ڈال دوں گی اس کے اندر مزید اس کو میں پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ون ٹیبل سپون جو ہے نمک اور اس کو میں دو منٹ کے لیے فرائی کرنے کے بعد اب اس میں ڈال دوں گی پانی پانی میں چار گلاس ایڈ کروں گی اس کو تیس منٹ کے لیے پریشر لگا لیں گے گوشت تیس طرح سے گل گیا ہے گوشت ہم علیدہ کر لیں گے اور جو سوپ بچا ہوا ہے وہ علیدہ کر لیں گے گوشت جو ہے وہ آپ کا اچھی طرح سے گلہ ہوا ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ علیدہ کرنی ہے اور ہمیں اس کے ریشے چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت جو ہے وہ کتنا اچھا اور زبردست قسم کا گلہ ہوا ہے اب ہم باقی بچے ہوئے سوپ میں ڈالیں گے ڈالیں ڈالیں میں نے لے لی ہیں یہاں آپ کے سامنے ہے تقریباً ہاف کپ میں نے چاول کا لیا تھا دو ٹیبل اسپون چنے کی ڈال ہے دو ٹیبل اسپون مونکی ڈال ہے اور دو سے تین ٹیبل اسپون میں نے گندم کا دلیا لیا ہے دلیا یہ مارکٹ سے آسانی سے مل جاتا ہے آپ یہ ساری ڈالوں کو میں نے چاولوں سمیت بگو کے دیا تھا تقریباً ایک گھنٹے کے لیے میں نے وہ ساری ڈالیں جو ہیں وہ میں نے جو یہاں نہیں بچی ہوئی تھی اس کے اندر ڈال دی ہیں اس میں میں نے مسالہ ایڈ کیا ہے نمک چکے ہم پہلے ایڈ کر چکے تھے اس لیے وہ ایڈ نہیں کیا اس میں میں اب ڈال دوں گی گوشت جو ہم نے ریشے ریشے کر کے رکھے ہوئے تھے اس کے ڈیا ہم نے لیدہ کر لی تھی وہ گوشت بھی ڈال دوں گی اس کے اندر اب میں اسی یہنی کے اندر اس کو پریشر لگا دوں گی تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے چاہ کے دالیں اور چاول ہمارے اچھی طرح سے گال جائیں یہ دیکھئے اس کو میں نے اچھی طرح سے پریشر لگا لیا ہے یہ بہت ہی مزیدار اور فل آف پروٹینز جو ہے ہمارا میل ریڈی ہو چکا ہے اور آپ بھی اپنے گھر میں یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا جس کا نام ہے شولا جیسے ہی اس کا نام شولا ہے ویسے ہی یہ زبردست اس کا ٹیسٹ ہے اور یہ بچوں بڑوں ہر عمر کے لوگ جو ہیں وہ اس کو کھا سکتے ہیں آپ اس کو ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں دوپیر کے کھانے میں بھی آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی جس جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی جلدی سے سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اللہ حافظ